بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچنوی دسمہ میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ویلکم جو جو میری چینل پر ابھی نئے ہیں تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں فرینز اینڈ فیملی کے ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے جی آج میں بنانے جا رہی ہوں گوبی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کالی فلار میں نے کٹ کر کے رکھے ہیں اس سائز کے اس کے پھول جو ہیں پھول گوبی کے وہ میں نے کٹ کر لیے ہیں یہ میں بنانے جا رہی ہوں کرسپی کالی فلار سکسٹی فائیو بہت ہی مزہدار ریسپی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئے گی اور بہت آسان بھی ہے جھٹ پٹ بننے والی یہ ایک ڈش ہے اور آپ ضرور اس کو ٹائے کیجئے گا اور ریسپی کو فولو کرتے ہوئے آپ بنائیے گا اچھا یہ میں نے تقریباً دو چھٹکی کے قریب جو ہے بلیک پیپر لی ہے کالی مرش کا پاورڈر اور یہ میں نے اس کے اوپر جو اس طرح سپرنکل کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اتنی ہی کونٹیٹی میں میں اس کے اوپر نمک جو ہے وہ سپرنکل کر دوں گی اور اس کو اچھے سے پھر مکس کر لیں گے اب اس طرح اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ یہ بلیک پیپر اور سالٹ جو ہے اچھے سے گوبی کے ساتھ جو ہے وہ لگ جائے یہ ہے اس کی میرینیشن اور اس کو پھر ہم رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے اور ساتھ ہی اس کا پھر بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر بھی بہت آسان ہے جو چیزیں آپ کے کچن میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں انہی سے بنیں گا میں نے یہ تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب میدہ لیا ہے میدہ بھی ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتا ہے اب اس میں میں تقریباً چار کھانے کے چمچ کے قریب جو ہے کان فلور جو ہے ایڈ کروں گی اور اس کو پھر اچھے سے مکس کرنا ہے کان فلور سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بیٹر ہم تیار کرتے ہیں جب کوٹنگ کرتے ہیں تو وہ چیز بڑی ہی کرسپی تیار ہوتی ہے کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں جو بہت اچھی کالٹی میں ہو اب اس کے ساتھ اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک ہاف ٹی سپون کے قریب ہے کیونکہ ہم نے گوبی پہ بھی نمک لگایا ہے تو اس میں کم ہی یوز کریں گے اور تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اس میں صرف مرش پاوڈر جو عام ہم اپنے سالن وغیرہ میں یوز کرتے ہیں اور اس میں ابھی میں اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا تھوڑا ہم پانی شامل کر کے اس کا بیٹر تیار کریں گے پانی آپ ٹھنڈا نہیں استعمال کریں گے اور نہ ہی گرم کریں گے روم ٹیمپریچر پہ جو ہوگا پانی وہ ہی آپ استعمال کریں گے بیٹر زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ تھن بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو میں اس کے کنسسٹنسی بتا دوں گی اس کے مطابق اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسان اور کم سپائسز میں بننے والی یہ ڈش ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کی کچن میں ہوتی ہیں ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کوئی سپیشل آپ کو مارکٹ سے کچھ چیز نہیں لانی پڑے گی اور جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے ان بچوں کے لیے بہت سرپرائزنگ ہے یہ اور یہ بنا کے دیں گے تو وہ شوک سے کھائیں گے اس کو ہلکے ہاتھ سے بیٹ کرتے جانا ہے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے اب اس میں میں کٹا ہوا سبز دنیا تقریباً دو کھانے کے چون میں شامل کر رہی ہوں اس سے اس کا اور بھی ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا چیزیں وہ ہی ہوتی ہیں جو عام ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں جو منتھلی گروسری میں ہمارے گھر میں چیزیں آتی ہیں آپ ان کو کسی بھی طریقے سے یوٹلائز کر کے اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تاکہ ان کو وہ سنیکس کی طور پر دے دیں یا جیسے بھی ان کو پسند آئیں ہیں تاکہ وہ شاپ کی چیزوں کو زیادہ پریفر نہ کریں یہ دیکھ لیں جی یہ اس کنسٹینسی کا ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے اس سے زیادہ اس کو بھی پتلا نہیں کرنا آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آئل بھی زیادہ نہیں رکھا میں نے تقریباً دو کپ کے قریب میں نے آئل اس میں رکھا ہے اور آئل دیکھیں گرم ہو چکا ہے اب وہ جو گوبی میں نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی وہ اس بیٹر میں ڈپ کر کر کے میں اس میں فرائی کروں گی فلیم میڈیم ٹو ہائی ہوگا تاکہ یہ سوفٹ نہ ہو کرسپی ہو اور اندر سے اچھے سے کوک بھی ہو جائے اور جیسے اس کا گولڈن براؤن کلر آئے گا تو یہ فائنلی فرائی ہو چکی ہوگی اسی طرح ہم ساری گوبی جو ہے اس میں شامل کر کے اس کو جو فرائی کر لیں گے اب فرائی کرنے کے دوران بھی اس میں تھوڑا سا دو چیزیں جو وہ شامل کی جائیں گی اس کے ٹیسٹ کو اور بھی رچ کرنے کے لیے وہ بھی میں ابھی اگلے سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچانک گیسٹ آج ہیں تو آپ یہ بیٹر تیار کر کے ان کو چائے کے ساتھ دے سکتے ہیں ویسے ایوننگ میں چائے کے ساتھ آپ یہ سنیک یوز کر سکتے ہیں بچوں کو سکول لنچ میں دے سکتے ہیں فوران سے اس کی سائٹ چینج نہیں کرنی ہے تقریباً دو سیکنڈ تک اس کو کو کھونے دینا ہے اور پھر اس کی سائٹ چینج کرنی ہے فوران سائٹ چینج کریں گے تو اس کی کوٹنگ کے اترنے کا ڈر ہوگا پھر وہ خوبصورتی نہیں آئے گی اس میں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ابھی سے کتنی اچھی لگ رہی ہے سارے پیسے سے سائٹ تقریباً چینج ہو چکی ہے اب بس اس کا اچھا سا کلر آنے تک اس کو کوک کریں گے ساتھ اس میں میں کچھ کڑی پتے شامل کر رہی ہوں یہ فریش نہیں تھے میرے پاس میں نے ان کو جو ہے ڈرائے کر کے رکھا وہ اپنے پاس سیو کر کے تو بلکل دیکھیں ان کا کلر کتنا اچھا ہے اور دو سے تین جو ہے ساری برچیں ان کو درمیان سے کٹ لگا کے وہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں ان کی خوشبو اور ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا اس کی وجہ سے آئے گا اور یہ ہماری کالی فلور 65 جو ہے ریسٹرونٹ سٹائل بلکل تیار ہے بس یہ تھوڑا کلر آج ہے تو میں اس کو ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی مارشاللہ اس کا لک موسیقی اور یہ مزیدار سی پول گوبی جو ہے کرسپی فرائی بلکل تیار ہے اور خوشبو بہت اچھی آرہی ہے اس کی بہت ہی زبردستی خوشبو آرہی تھی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں میری حوصلہ آئی ہے اور آپ کے کوئی بھی چارجز نہیں لگتے مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں جی یہ کلر ہے اس کا الحمدللہ جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی ہماری ہے ریسپی تیار ہوئی ہے جو فرس میں نے فرائی کیا تھا وہی میں نے ڈی شوٹ کر دیا ہے باقی میں بعد میں فرائی کر لوں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی